آئیے رہے دن شورٹ نیوز میں اس وقت پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ گجرات کی بلقیس بانو جس کا ریپ کیا گیا اس کی چھوٹی سے تین سال کی ماسوم بچی اور اس کے خاندان کے کچھ لوگوں کو ملک کے بڑے آتنگوادیوں نے گجرات فساد کے موقع پر مار دیا لیکن اس سے بڑا درد بلقیس بانو کو اس وقت ملا کہ بیس سال کے بعد فیصلہ یہ آیا کہ وہ تمام ریپ کرنے والے اور وہ تمام اس کی بیٹی ماسوم بیٹی کے قتل کرنے والے خاندان کے قتل کرنے والوں کو پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو آزادی دے دی گئی رہا کر دیا گیا اس وقت ہم نے کافی بولا تھا اور جس طرح سے پوری دنیا بی جے پی پر گجرات حکومت پر تھوک رہی تھی ہم نے بھی خوب تھوکا لیکن کیا کریں بس جس کی لاتھی اس کی بھیس نیچ اور گھٹیا حرکتیں بی جے پی نے ساری حدیں پار کر دیا ہے کہ ایک طرف اسی پدرہ اگست کو لال قلعے کی فصیل سے نریندر موڈی یہ بات کر رہے ہیں مہیلاؤں کے سمان کی اور اسی دن مہیلاؤں کے ریپ کرنے والوں کو ان کے ہی گجرات اور ان کی ہی حکومت میں گیارہ ریپسٹوں کو قاتلوں کو آزاد کیا گیا ہندووں نے بھی دھوکا کیونکہ ہندو بھائیوں کو بھی اچھا نہیں لگا تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شوسنہ کے یوان نیتا اور ایکس منسٹر عدت تھاکر نے بڑا جملہ کہا ہے کہ بی جے پی ہندو طوا کو بھی بدنام کر رہی ہے اور عدت تھاکر نے کہا کہ ہندو طوا میں ریپ کرنے والوں کی آرتی نہیں اتاری جاتی کیونکہ اس وقت کچھ درندوں نے ریپ کرنے والے جب آزاد ہوئے تو ان کی آرتی بھی اتاری ان کو مٹھائی بھی کھلایا اور پھول ہار بھی کیا تو ان ریپیوں کی لسٹ میں وہ درندے بھی آ گئے جو درندوں کی آرتی اتار کر پھول ہار کر رہے تھے تو عدت تھاکر نے کہا کہ ہندو دھرم میں یا ہندو طوا میں کبھی ریپ کرنے والوں کی آرتی نہیں اتاری رہی تھی مگر بی جے پی نے یہ گھٹیا اور نیچ کام بھی کیا ہے بی جے پی اور گجرات حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے عدت تھاکر نے یہ بات کہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دسیرہ ریلی میں خود عدت تھاکر کے اببا حضور ادھو تھاکر نے بھی بی جے پی اور موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مہیلاؤں کے سمان کی بات کرتے ہیں مہیلاؤں کے ریپ کرنے والے اور بلکی اس کا نام لے کر ادھو تھاکر نے کہا تھا کہ مہیلاؤں کے ریپ کرنے والوں کو یہ بی جے پی سرکار پندرہ اگست کے دن آزاد کر رہی ہے اور بی جے پی کے لوگ ان کی آرتی اتار کر انہیں مٹھائیاں کھلا رہے ہیں اور پھول آر کر رہے ہیں تو یہ تو ہندو طوا کے نام پر بھی کلنگ ہے مہیلاؤں کے لئے